ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو ٹیکنیکل سیکھو تو گائیز کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اینڈہ کے بھی اچھے رہنا سو گائیز یار آج کلنا اتنے سارے پروسیسر نکل رہے ہیں مطلب کی اس نے دریگن اتنا زیادہ پروسیسر نکال رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھائی میڈیا ٹیک بھی پیچھے نہیں ہے وہ بھی اتنا زیادہ پروسیسر نکال رہا ہے اس میں بھائی ہم سب لوگ کنفیوز ہیں کہ آخر ہم کون سا پروسیسر وارہ فون لیں کون سا پروسیسر ہمارے لیے اچھا ہے کون سا پروسیسر ہمارے لیے بیٹر ہے سو گائیز آپ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں آج میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں گا کہ بھائی ان دونوں پروسیسر میں سے یعنی کی سنیپ ڈریگن 860 ورسس ڈیمن سٹی 1200 ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے کون سا بیٹر ہے اور کون سا آپ کو لینا چاہیے سو گائیز بینہ ٹائم گوائے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سی پیو پرفارمنس کی جی ہاں گائی سی پیو پرفارمنس تو گائیز سی پیو پرفارمنس میں ڈیمن سٹی کو ملتا ہے 78 پوائنٹ وہیں سنیپ ڈریگن کو ملتا ہے 61 پوائنٹ تو سی پیو پرفارمنس میں بھائی ہمارا جو ڈیمن سٹی 200 ہے وہ آگے نکل جاتا ہے تو گائیز اب بات کر لیتے ہیں گیمن پرفارمنس کی کیونکہ گائیز اکثر لوگ اتنے بڑے پروسیسر والا فون گیمن کے لیے ہی خریدتے ہیں کیونکہ وہ گیمن کریں گے یا پھر گیم کھیلیں گے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوٹ کریں گے تو کنفیوز مت ہوئے میں گیمن کا ریویو بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تو گائیز اگر گیمن کی بات کریں تو اس میں سنیپ ڈریگن کو ملتا ہے 51 پوائنٹ وہیں گائیز جائمن سٹی کو ملتا ہے 65 پوائنٹ لیکن گائیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہماری سنیپ ڈریگن میں فیری فائر پگجی اور بڑے بڑے گیم اچھے سے نہیں چلیں گے لیک کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے گائیز کیونکہ بھائی سنیپ ڈریگن بھی بہت تگڑا پروسیسر ہے اس میں بھی اچھا خاصا گیم چلے گا گائیز تو اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ان میں کونسا گیم کتنا ایف پی ایس دے گا تو اگر پب جی کی بات کریں تو پب جی موبائل اس سنیپ ڈریگن میں الٹرا پر 58 ایف پی ایس دے گا اور اگر وہیں پر ٹائمن سٹی 1200 کی بات کریں تو وہ پب جی موبائل میں الٹرا پر 68 ایف پی ایس دے گا اب گائیز بات کر لیتے ہیں فیری فائر کی تو بھائی فیری فائر نہ ان دونوں فون میں ایمین ان دونوں پروسیسر میں ایک دم کلر ہے ایک دم اچھے سے چلے گا ایک دم ہائی اپی ایس پہ ریفریش ریٹ پہ ایک دم اچھے سے بھائی آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی آپ گیم جتنا بھی ہو سکے اچھے سے کھیلو گائز گائز آپ بات کر لیتے ہیں کال آف ڈیوٹی کی تو بھائی کال آف ڈیوٹی سنیپ ڈریگن میں الٹرابر 54 اپی ایس پہ چلے گا وہی ڈیامن سیٹی 1200 میں 60 اپی ایس پہ کال آف ڈیوٹی الٹرابر چلے گا جی ہاں گائز تو گیمنگ میں دونوں فون ایک دم اچھا ہے کوئی لیک دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن بھائی اگر ڈیامن سیٹی اور اس نے ڈریگن میں مطلب 860 میں کمپیر کریں تو absolutely ڈیامن سیٹی 1200 آگے نکل جائے گا کیونکہ بھائی وہ تھوڑا سا اچھا پروسیسر ہے وہ تھوڑا سا مطلب مہنہ ملتا ہے ٹھیک ہے نا اب گائز بات کر لیتے ہیں بیٹری لائف کی کی ان دونوں فون میں ٹھیک ہے نا ان دونوں پروسیسر میں کون سا بیٹری زیادہ کنزیوم کرے گا کون سا پروسیسر بیٹری زیادہ لے گا تو گائز اس میں سنیپ ڈریگن آگے نکل جاتا ہے جی آگا اس میں اس سنیپ ڈریگن آگے کیوں نکل جاتا ہے اس میں سنیپ ڈریگن کو ملتا ہے ڈیفرینٹ ہے تو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ڈریگن آٹھ سو سا ڈیمن سیٹی ٹویل بہنڈڈڈڈ سے زیادہ چارجی کنزیوم کرے گا زیادہ چارجی لے گا اب گائز یہ ایسا کیوں ایسا اس لیے ہے کیوں کی جو ڈیمن سیٹی ٹویل بہنڈڈڈڈڈڈڈ ہے وہ سکس نینو میٹر والا پروسیسر ہے وہی پر جو ہمارا اس نے ڈریگن آٹھ سو ساٹھ ہے وہ ساتھ نینو مولا پروسیسر ہے گائز تو آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھائی جس جگہ ٹھیک ہے نا جہاں پر بھی آپ پروسیسر دیکھیں گے پروسیسر کا نینو میٹر اگر آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ سمجھ جانا کہ بھائی جس کا نینو میٹر کم ہے جو پروسیسر کم نینو میٹر پر بیسٹ ہے وہ کم چارجنگ کنزیوم کرے گا اور جو زیادہ نینو میٹر پر بیسٹ ہے وہ زیادہ چارجنگ کنزیوم کرے گا ٹھیک ہے گائز یہ ہمیشہ نولیچ ایک ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا اب گائز بات کر لیتے ہیں انٹو ٹو بینچ مارک اسکور کی کیونکہ گائز اس کے بغیر تو ریو ہو ہی نہیں سکتا بھائی سب لوگ انٹو ٹو بینچ مارک کے پیشے پڑے ہوئی ہیں تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی ان دونوں میں سے کون سا پروسیسر آپ کو اچھا اسکور دے رہا ہے کس پروسیسر کا اسکور اچھا ہے تو گائز سنیپ ڈریگن آٹھ سو ساٹھ آپ کو دے رہا ہے ساڑھے چار لاکھ کے لگ بھگ بینچ مارک جی ہاں گائز یہ لگ بھگ ساڑھے چار لاکھ کے راؤنڈ اسکور دیتا ہے وہیں اگر ڈیامن سیٹی ٹول بھینڈٹ کی بات کی جائے تو وہ بھائی راؤنڈ چھے لاکھ کے آسپاس چھے سے چھے لاکھ سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے تو ایراؤنڈ چھے لاکھ کے آسپاس وہ بھی اسکور دے رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں گیک بینچ اسکور کی گیک بینچ کا اسکور کیا آتا ہے دونوں پروسیسر میں تو گائز اگر سنگل کور اسکور کی بات کریں تو یہاں پر جو سنگل کور اسکور وہ سنیپ ڈریگن آٹھ سو ساٹھ میں سات سو اکتالیس کا ہے وہیں ڈیامن سٹی ٹوڑھ ہنڈڈڈ میں نو سو تیرہ لیس کا ہے اب گائز بات کر لیتے ہیں ملٹی کور اسکور کی تو گائز ملٹی کور اسکور میں سنیپ ڈریگن پچیس سنیپ ڈریگن کا اسکور پچیس سو اٹھاسی ہے وہیں ڈیامن سٹی کا اسکور تیتیس سو ستا وان ہے تو گائز اس میں بھی ڈیامن سٹی آگے ہے سنیپ ڈریگن آٹھ سو ساٹھ سے تو بھائی یار اس کا پیسہ زیادہ لگتا ہے تو ایب شروع لی اس کا تھوڑا پرفارمنس بھی آگیا ہوگا لیکن بھائی رکو ایک چیز میں نا ایک چیز میں سنیپ ڈریگن آٹھ سو ساٹھ ڈیامن سٹی بارہ سو کو بیٹ کر رہا ہے جی ہاں گائز ڈاؤن لوڈنگ اینڈ اپ لوڈنگ سپیڈ میں گائز سنیپ ڈریگن نا اپ ٹو دو ہزار ایم بی پی ایس تک جا سکتا ہے ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ میں وہیں جو ہمارا ڈیامن سٹی ہے وہ صرف اور صرف بارہ سو ایم بی پی ایس تک جا سکتا ہے اب گائز اگر اپ لوڈنگ سپیڈ کی بات کریں تو گائز اس میں اس نیپ ڈریگن آٹھ سو ساٹھ تین سو سولہ ایم بی پی ایس تک جاتا ہے وہیں اگر ڈیامن سٹی کی بات کریں تو گائز وہ صرف اور صرف ڈیڑھ سو یم بی پی ایس تک جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو گائیز اس میں ایک دم کلیر وینر نکل کر آتا ہے اس نے ڈریکن آٹھ سو ساٹھ گائیز اب بات کر لیتے ہیں بھائی کہ ان میں سے کون سا لے تو بھائی میں بتا دوں کہ جو یہ آٹھ سو ساٹھ والا پروسیسر ہے نا یہ پوکوکسٹری میں لگا ہوا ہے تو یہ مطلب اٹھرہ انیس جائر کا آسانی سے مل جاتا ہے وہیں جو ڈیمن سٹی ٹویلو انٹریٹر وہ بھی جلدی نکلا ہوا ہے جو کہ بڑے بڑے فون میں پچیس سے تیس ہزار والے فون میں لگا ہوا ہے تو دس ہزار کا ڈیفرنس ہے ان دونوں کے بیچ میں تو دس ہزار روپیہ کم نہیں ہے بھائی تو اگر آپ پوکوکسٹری پرو لینا چاہتے ہیں ڈیمن سٹی سواری سنیپ ڈریکن آٹھ سو ساٹھ والا پروسیسر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہو بہت اچھا اگر آپ گیمنگ کے لیے لینا چاہتے ہو تو بھائی نہ کوئی بھی لیگ نہیں آئے گا کوئی بھی ڈیلی یوزز میں اور آپ ایڈیٹنگ گیمنگ کچھ بھی کریں گے کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی آپ آسانی سے لے سکتے ہوگا لیکن ہاں جو ڈیمن سٹی وہ تھوڑا اور اچھا پروفرمنس دے گا تھوڑا اچھا گیمنگ ایکسپیرنس آپ کو دے دے گا آپ پی آر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو کیونکہ میں اگلا جو ویڈیو ہے وہ لاؤں گا کہ بھائی پوکو ایکسٹری پرو لیں یا پھر دس ہزار روپیہ زیادہ لگا کر ہم پوکو ایفٹی ڈیٹی لیں کیونکہ پوکو ایفٹی ڈیٹی جلدی ہی لانچ ہوا ہے انڈیا میں تو ان دونوں میں سے کون سالیں اگر یہ جاننا ہے تو بھائی کلیا پورسوں میں ویڈیو ڈال دوں گا تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ بھی کچھ سیکھو میں بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھو تو گائیز آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا گائیز اگر کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پلیز آپ مجھ سے ضرور پوچھئے گا میں کہیں سے بھی ڈھونٹ کر آپ کو اینسر ضرور دوں گا تو گائیز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں